اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں یارب یہی دعا ہے ہر کام ہو بخیر اکرام لا زوال ہو انام ہو بخیر ہر وقت آفیت رہے ہر کام ہو بخیر آغاز بھی بخیر ہو انجام بھی بخیر مزد ناصرین میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کا انوان تھا اب گی الٹی انگلی سے نکالیں گے یہ کون کہہ رہا ہے منفق کوڈو اور منفقہ مچن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کام سیدھا نہیں کیا بلکہ یہ الٹی طرف سے شروع کرتے ہیں نہ ان کی انگلیاں سیدھی چلتی ہیں نہ ان کے دماغ یہاں منفقہ مچن کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ اس انگلی کا کہیں زیادہ غلط استعمال نہ کر لینا کہ الٹی انگلی سے گی نکالتے نکالتے کچھ اور ہی کر بیٹھو پھر وہ ویڈیو بعد میں بناتی رہو گی کہ ناظرین اب بتائیں کہ ہم کیا کریں یاد رکھنا بی بی اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے اس طرح کے مرس پھر ایسے بھی علاج ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنے کیے پر ہی پچتاوا رہتا ہے اسی لیے تو وہ محاورہ کہا گیا ہے کہ اب کیا پچتاتے ہو جب چڑیاں چگیں کھیت بلکہ اب آپ لوگ تیار ہو جاؤ جیسا کہ روز دیکھتے ہو اپنے بارے میں ویڈیو کہ کچھ یوٹیوب بہن بھائی کیسے الٹی انگلی سے تمہارا گی نکال رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ تم ہو چکنے گڑے بھون پڑی اور پھسل گئے مزد ناظرین یہ دونوں میاں بیوی منافکوڈو اور منافکا مچن آج بھی اس ماں بیٹی امہ جی اور بہن سنورہ کے لیے دو نمبری کر رہے ہیں پہلے سامنے سے وار کیے اور اب پیچھے سے وار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہسٹری میں کہا جاتا ہے زندگی میں بہت سے لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں اپنی ہماکت اور بیوکوفی کے سبب وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ انہی کے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوئے ہیں آزما کر دیکھ لیجئے اگر آپ ان کے چینل اور سلور بٹن کی بات کریں گے تو یہ دونوں میاں بیوی منافک ادھر ہی مر جائیں گے کیونکہ وہ تو سلور بٹن کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں یہ ماں اور بہن یعنی اممہ جی اور با جی سنورہ ان کی نظروں میں ان کی کیا اوقات ہیں یہ آج بھی انہیں اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں موزرس ناظرین حاضرین اسامائین لمحہ فکریہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دلوں میں منافقت اور خباست رکھتے ہیں یہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے اس کے برعکس پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے بہاوالا سورت نور آیت نمبر ٹوینٹی سکس تو یہ ہے اصل حقیقت دوکہ فریب مکاری اور ایاری ان کے دلوں میں بری ہوئی منافقت ان کے اصل چہرے یہی ہیں ظاہر کچھ اور باطن کچھ کیونکہ ایسے لوگوں کی حرکات اور ان کے بول ان کے اپنے ہی الفاظ ان کے کردار کی اکاسی کرتے ہیں اور پھر جب اصل حقیقت اور اصل باتیں سچی سامنے آتی ہیں تو پھر ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا ضمیر ان کا کانشیسنیس انہیں ایسی جھوٹیاں مارتا ہے کہ جو مرضی کر لے ہے تے تو چور یہی لوگ ہیں جو شدید احساس سے کم تری کا شکار ہوتے ہیں اور ایک نمبر کے کنجوس بھی موزد ناظرین یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ایک شیخ کو کرنٹ لگا بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہے نا شیخ بولا گولی مار میں نو بار دیکھ یونٹ کتنے ڈگینے یعنی اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے بجلی کا کرنٹ لگنے پر بھی کتنے یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور یہاں آپ ان کی حرکات و سکنات کو ان کی ہر ویڈیو میں دیکھتی ہیں کہ یہ سب کنجوس در کنجوس ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کنجوس کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے یعنی سب بیکار ہیں انہیں کچھ کرنا نہیں ہے ان کے پاس کوئی کانٹنٹ نہیں سوائے روز کی گردان کہ کھالوں گی پالوں گی لالوں گی دولوں گی سولوں گی روزانہ کا روز نامچا دونی دا پاڑا کرنا کچھ نہیں ایسے لوگوں کو ہی تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کام نہ کارج دے کہ دشمن اناج دے مزید ناظرین اسی سے ریلیٹیڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا دی یہ کہانی ایک چیونٹی اور ٹیڈے کی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چیونٹی کہیں جا رہی تھی راستے میں اسے ایک ٹیڈہ ملا ٹیڈہ کہنے لگا چیونٹی بہن ذرا رک جاؤ چیونٹی نے کہا ٹیڈے کیا بات ہے ٹیڈہ بولا میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے کتنا سوہانا موسم ہے آؤ باغ میں کھیلیں چیونٹی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں میں کیسے کھیلوں مجھے اپنے لیے دانے اکٹھے کرنے ہیں کیونکہ جب برسات ہوگی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کیا کھائیں گی کیونکہ برسات کی دنوں میں جب ہمارے گھر ٹور چاہتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے انہی دنوں میں ہم اپنا کام کرتے ہیں ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں ٹیڈہ نے چونٹی سے کہا ہم تو ہر وقت کھیلتے ہی رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادل آگے بہت تیز مسلہ دار بارش ہونے لگی ٹیڈہ اس وقت گھر سے باہر تھا اور گوم پھر رہا تھا کہ اچانک مسلہ دار بارش ہونے لگی اور وہ بھیگ گیا ٹیڈہ باگتا ہوا آیا اور چونٹی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر کہنے لگا کہ چونٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے کیونکہ میں بری طرح بھیگ گیا ہوں جب دک بارش رہے گی اس وقت تک میں یہاں رہوں گا اور پھر اپنی گھر چلا جاؤں گا چونٹی بولی ٹیڈہ بھائی تم نے سارا سال کام نہیں کیا اور تم نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا اور مشکل وقت کے لیے کچھ اناد بھی جمع کر کے نہیں رکھا اب تم جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی جو سستی کرے اس کی یہی سزا ہے ٹیڈہ گرگر آیا رویا کہ چونٹی بہن اس بار معاف کر دو آئندہ میں ضرور محنت کروں گا جس پر چونٹی نے اسے کھانے کے لیے چند دانے دیئے اور کہنے لگی یہ لو کھالو اور چلے جاؤ کیونکہ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جس پر ٹیڈہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنی ماں اور بہن کو دسا ان کا چینل چھینا ان کا سلور بٹن ایزا چھینا سامنے آ کر وار کیا زلیل و رسوہ کیا اور آج پھر انہی کے کشکول میں مانگ رہے ہیں پہلے سامنے سے وار کیے اور اب پیچھے سے وار کر رہے ہیں اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اس طرح کا ناروہ سلوک کبھی نہ کرتے یہ بیکار لوگ ہیں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے جیسا کہ آپ نے اس دن دیکھا کہ زیتون کا تیل عزمہ نے کیا مانگا اور اس میاں بیوی کا مقالمہ پردے کے پیچھے باقاعدہ انہی کی زبانی ان کی اپنی ہی ویڈیو جس میں منافقہ مچن یہ کہتی ہے کہ زیتون دا تیل وہ میرے وسطے لے آئیے کہ عزمہ مانگ دیئے کہ میں انہوں کیا وہ میرے وسطے لے آئیے ایدہ نالتے میں اپنی مالش کراؤں گی تو منافق کوڑو نے جواب دیا وہ کیوں اور پھر کہا اے بڑی وڈی کتی ہے تو یہ ہے کوٹھی اور اس کے مقین فقیروں سے بھی کم ترین میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتیاط کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وآلہ